ملتانی مٹی بالوں کی خوشکی ختم کرتی ہے ملتانی مٹی کو خوبصورت جلدوں کے لیے مفید اور بہترین گھریلوں علاج سمجھا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جلدوں کے علاوہ بالوں کے لیے بھی ملتانی مٹی کے بے شمار فوائد ہیں خوشک اور خراب بالوں کو گہری کنڈیشننگ سے لے کر سر کی جلدی خارش کو کم کرنے تک ملتانی مٹی اہم کردار ادا کرتی ہے ملتانی مٹی صدیوں سے بالوں کی بہترین صحت اور نشو نما کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی ہے یہ کیمیکلز سے بھی پاک اور بالوں کے گرنے اور خوشکی سمیت آپ کے بالوں کے تمام مسائل سے نمٹنے کا قدرتی طریقہ ہے آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے معامولات میں اس شاندار مٹی کو شامل کرنے کے بہت سے دوسرے دلچسپ فوائد ہیں بالوں کے لیے ملتانی مٹی کے حیرت انگیز فوائد خوشکی ختم کرتی ہے ملتانی مٹی اپنی نمی برقرار رکھنے کی خصوصیات کے ساتھ بالوں کی خوشکی ختم کرتی ہے اس کے لیے آپ ایک ماسک بنا سکتے ہیں جس سے جلد ہی آپ خوشکی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ملتانی مٹی خون کی گردش کو بہتر بنانے کے لیے ایک انتہائی موسیر اور طاقتور جز و ثابت ہو سکتی ہے بہتر خون کی گردش کا مطلب ہے صحت مند اور موٹے بال اس کا مطلب بالوں کی بہتر نشو نمہ بھی ہے بہتر خون کی گردش کا مطلب بالوں کا گرنا اور گنجے پن میں کمی ہے ملتانی مٹی نہ صرف آپ کے بالوں کی نشو نمہ کرتی ہے بلکہ آپ کے بالوں کو اسٹریٹ کرتی ہے آپ کے بالوں کو اسٹریٹ کرتے ہوئے جڑوں کی حفاظت بھی کرتی ہے بالوں کو اسٹریٹ کرنے کے لیے اپنا خود کا ملتانی مٹی ہیئر پیک بنائیں کیونکہ اسٹور سے خریدے گئے ہیئر پیک میں دیگر نقصان دا اجزاء ہو سکتے ہیں ملتانی مٹی کے چند ہیئر پیکس خوشکی ختم کرنے کے لیے ایک مکسنگ پیالے میں دو کھانے کے چمچ تازہ لیمو کا رس چار کھانے کے چمچ ملتانے مٹی اور ایک کھانے کا چمچ دہی ڈالیں ان سب کو ایک ساتھ ملائیں جب تک کہ یہ گاڑا پیشٹ نہ بن جائے اور اسے اپنے بالوں اور سر کی جلد پر لگائیں اپنے بالوں کو شاور کیپ سے ڈھاپے اور تیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد بال دھولیں لیمو کی انٹی مائکرو بیل اور انٹی بیکٹریل خصوصیات خوشکی پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے سٹرک ایسڈ اور پیکنگ سوڈا کی انٹی فنگل خصوصیات سے بھرپور ملتانے مٹی خوشکی کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کے سر کی جلد کو صاف رکھتی ہے جھوریوں بالوں فریزی ہیئر کے لیے ہیئر پیک ایک پیالے میں تقریباً ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ پاودر تین کھانے کے چمچ دہی اور ملتانے مٹی ڈالیں گاڑا پیشٹ بنانے کے لیے انہیں اچھی طرح مکس کریں اور اسے اپنے بالوں اور سر کی جلد پر لگائیں اس ہیئر پیک کو آپ کے بالوں پر تقریباً 45 منٹ سے ایک گھنٹے تک لگا رہنے دیں اور بعد میں شیمپو سے دھولیں گھنگرالے بالوں کے لیے بہترین پیک ایک مکسنگ باول میں ایک انڈے کی سفیدی اور برابر مکدار میں ملتانی مٹی اور چاول کا آٹا ڈالیں انہیں مکس کریں اور پیشٹ بنانے لیں اس مکسچر کو اپنے تمام بالوں پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد شیمپو سے دھولیں سہت مند سر کی جلد کے لیے ہیئر پیک ایک پیالے میں برابر مکدار میں ملتانی مٹی اور ایلو ویرا جیل کو مکس کریں اور اس مکسچر میں لیمو کا رس شامل کریں تمام اجزاء کو اس وقت تک مکس کریں جب تک کہ وہ آپس میں بلینڈ نہ ہو جائیں اور ایک گاڑا ہیئر پیک جیسا پیشٹ نہ بن جائیں اپنے بالوں کے سیکشن کریں اور برش کا استعمال کرتے ہوئے اس ملتانی مٹی ہیئر پیک کو جلد سے سیرے تک لگائیں 20 سے 30 منٹ تک یہ پیک بالوں میں لگا رہنے دیں اور پھر تھنڈے پانی اور شیمپو سے دھولیں موسیقی موسیقی